پاکستان میں ملٹری اوپریشن دوبارہ شروع ہو رہا ہے حکومت سمجھتی ہے کہ دیشت گردوں کو ختم کرنا ہوگا اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں بھی جب دوزار ایک دو میں وار ان ٹیرر شروع ہوئی تو تب سے ہم ایک ہی چیز کر رہے ہیں ملٹری اوپریشن کر رہے ہیں افغانستان سے امریکہ نکل گیا تالیوان جو ہے وہ اپنا امن کریٹ کر کے بیٹھے ہیں انڈیا میں امن ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں چائنیز جو ہے پوری دنیا میں اکنومک نیٹورک اسٹیبلش کر رہے ہیں اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیائٹیو اور کیا کیا کر رہے ہیں اور ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آج بھی کہہ رہی ہے ملٹری اوپریشن کرنے لگے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آخری ملٹری اوپریشن ہوگا دیشت گردوں کے خلاف یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وار اکانوی ہے جس سے آپ فائ شیما صاحب یہ آپ کا آخری اوپریشن نہیں ہوگا آپ کے کئی اوپریشن ہوتے رہیں گے لیکن میں جس طرح بتانا یہ چاہوں گا کہ آپ کو میجر ہارٹ سبزری کی ضرورت ہے ایک اوپریشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کا صرف آپ پاکستان کی باڈی کی صرف ایک جگہ سے بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہر جگہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے جس طرح میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کرپشن آپ کے کلچر کا آپ کے ڈی ای نے کا حصہ بن گیا ہے اس کا اوپریشن کون کرے گا آپ کو ایک ایک سپور اوپریشن کی ضرورت ہے وہ کون کرے گا آپ کے آپ نے کریکٹر سازی بند کر دی ہے اس کا اوپریشن کس نے کرنا ہے میں اب یہ بتانا چاہوں گا آپ نے اسلام کو ایک کاروبار استعمال کیا آپ نے جہاد کو ایک انڈسٹری بنانے کی کوشش کی یہاں پچھلے بیس پچی سالوں میں تو اس کے اثرات اور آج پھر کیا ہو رہے ہیں میں بتانا یہ چاہوں گا اس لیے آپ کا آخری اوپریشن نہیں ہے کہ ایک بندہ آرکسپورٹ سے پڑھ کے آیا ہے مور لیبرل اوپن مائنڈڈ کچھ چار چھے قسم کی خواتین سے اس کے بچے ہیں اس نے بھی آگر جہاد کو استعمال کیا اس کو بھی مجبوراً عمر بن معروف کے پاس جانا پھر ہوئی تو یہ ساری چیزیں کہاں لے کے جائیں گے آپ کی اپریشن بند ہو سکتے ہیں یہاں پہ جب آپ اپنے بچوں کو سامرے اپنی اولاد آکسپورٹ میں بٹھا کے لندر میں بٹھا کے سامرے جو بچے کھڑے ہیں ان کو اگر آپ یہ کہیں یہ سیاست نہیں جہاد آؤ جہاد کریں آؤ جہاد کریں تو پھر یہ کیا ہے یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آخری آپریشن کس طرح ہو سکتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے جب آپ کو جہاد کی ڈیفینیشن کئی نہ پورا پتہ ہو اور آپ نے رنگ رنگ کی خود تنظیمیں بنوائیں ہوں اپنے سپرویجن میں یہ لشکر تیبہ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے کیونکہ آپ کو پتہ تھا یہ کاروبار ہے ہمارا تو اپریشن یہ کس طرح بند ہو اور اس وقت آپ کی جو دوسری پائیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے یہ سارا اپریشن صرف الیکشن روکنے کا بہانہ بنایا جا رہا ہے یہ صرف ایک لوگوں کی توجہ دوسری سائیڈ پہ کرنے کا اپری ایک ٹھیکہ کار اترازات ہیں اس چیز پہ آپ کے دہشتگردی کو اس وقت کرنے کے ہاں اس میں یہ میں بات کہوں گی یہ پہلے دفعہ انہوں نے کیوں کہا ہے کہ جی آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مزاقرات کرتے رہے ہیں غلط کرتے رہے ہیں پہلے کیوں نہیں یہ بات کی مزاقرات کیے ہوئے تو آئے دو سال ہو چکے ہیں آج کہہ رہے ہیں آپ کے سیاستدان کی یہ کہتے تھے پشاور میں ٹی ٹی پی کا ہم آفس بنانے کے لیے تیار ہیں انہوں نے آج کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے سارے لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا تھا آج کیوں کہہ رہے ہیں ان کی بات میں بھی وزن موجود ہے یہ پہلے کیوں نہیں بات کی گئی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز لیڈنگ تو اس ڈالر اینڈ پاؤنڈ جس میں ڈالر اور یہ پاؤنڈ نظر آئیں گے آپ اس ڈائریکشن پہ چلے جائیں گے امریکہ کی طرف سے آئیں وہاں چلے جاتے ہیں سعودی اربیہ کی طرف سے ڈالر پاؤنڈ آئیں تو ادھر موہ کر لیتے ہیں نمازیں شروع کر دیتے ہیں ادھر سے نہ آئیں تو چینہ کی دوستی حمالیہ سے اچھی کر دیتے ہیں تو یہ در حقیقت آپ کا یہ آخری آپریشن ہوگا اور نہ یہ آپ کا یہ یہ سلسلے رک نہیں سکتے جب تک آپ آپ ترقی کی طرف آپ ملک کو اپلیفٹ کرنے کی جب تک آپ بنیاد نہیں رکھیں گے جب تک آپ ڈیجیٹل پاکستان خواہ خواب نہیں دیکھیں گے جب تک آپ پاکستانی پاکستانی نہیں بنیں گے یہ آپریشن جاری رہی چاہے ادھر سے جاری رہیں چاہے ادھر سے جاری رہیں کیونکہ آپ جو میرا جو بات ہے مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں میں نے عمران خان کی نظر میں پاکستان کی ریلیف دیکھی تھی میں نے بھی خواب دیکھا تھی لیکن the way he disappointed me it is it is too much میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بندہ نئے پاکستان سے عمل بن معروف ایک سیکنڈ میں چلا جائے گا دوسری سیکنڈ میں میں نہیں مجھے بڑے تکلیف ہوئی جب اس بندے نے کہا کہ آئیں جہاد کریں جس میں اب شاک کیونکہ میں نے جہاد کو پڑا ہے جہاد جہاد جو ہوتا ہے وہ certain circumstances کے اندر جا کے ہاتھ مسلمان پر واجب ہوتا ہے وہ circumstances اس وقت 21st century میں کسی ملک میں بھی موجود نہیں ہیں وہ circumstances لیکن آپ نے جہاد کے نام پہ بھی کاروبار کر رہے ہیں جہاد کے نام پہ بھی سیاست کر رہے ہیں تو پھر operation تو ہوں گے operation تو ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات ہے آپ کی ساتھ آٹھ لاکھ کی فوجہ آپ نے کہیں نا کہیں انگیج تو ان کو رکھنا ہے کسی نا کسی پھڑے میں تو ڈالنا ہے نا آپ نے کہا آج آج راڑ گیا کریے دو پھر نہیں تھے وہ تو بھوڑ ہو جند دن پھر لیکن چیما صاحب دکھ کے ساتھ ہے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں بلکل کسی کو نہیں پتا کہ پاور اس وقت جو ہے اقتدار حالہ کس کے ہاتھ میں ہے کون چلا رہا ہے اور ان سارے circumstances کے اندر جو ہمارے بیورو کریسی والے بھائی ہیں ان کی لاٹری ہے کیونکہ نہ کو پوچھنے والا ریٹ اونال ڈبل کر دیا ان انفلیشن کے ساتھ اس وقت آپ میں بلکہ اگلے دن سروے کے حساب سے جو Asian Development Bank ہے آپ انفلیشن کے لحاظ سے ساؤتھ ہیشیا کے نمبر وان پر ہیں میں دو چیزیں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ایک بینکرپٹ کنٹری سری لنکا اس کی بھی انفلیشن ریٹ آپ سے کم ہے افغانستان جو آفت زدہ ہے جن کا کوئی سڑک اور پل موجود نہیں ہے وہاں پہ انفلیشن میں وہ بھی آپ سے ریچے ہیں میری یہ humble request ہے کہ اس operation کے بعد اپنے finance minister کو طالبان institute of economics میں بھیجیں وہاں سے وہ پڑھ کے آئیں دیکھیں ان سے کہ ملک کس طرح چلانے ہیں یہ جو آپ یہاں سے یہ لونڈے لپاڑے لے جاتے ہیں یہاں سے یہ جو IMF کے ملازمین یہ ورلڈ بینک کے ملازمین ان کو پلیز ان سے جان چھڑائیں اور طالبان کی کلاسیں لے جا کے اور اگر اگر اسے بھی بچے نہ سمجھ آ رہی ہو تو بنگلہ دیش بھیجے ان کو پڑھنے کے لیے جو آپ کا حصہ تھے اب آپ سے بہت آگے نکل کے جا چکے ہیں تار صاحب ایک سکیم آئی ہے پاکستان میں سننے میں آ رہا ہے یہ آپ سے related ہے کیونکہ آپ باہر بیٹے ہیں جو پاکستان کے اندر currency exchange ڈیلر association ہے اس نے کہا ہے کہ ہم بیرونے ملک سے جو پاکستانی ہیں ان سے پچھو بیس ارب ڈالر اکٹھے کر سکتے ہیں اور بیسیکلی رو نے کہا اور رو نے کہا جی تین سے چار ارب ڈالر پاکستان کے اندر سے بھی جمع کیے جا سکتے ہیں بیسیکلی سکیم یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں بھی اس طرح کی سکیم مطارف کرائی گی تھی جب پاکستان نے ایٹمی دماغے کیے تو اس کے بعد معاشی پبندیاں ایکنومک سینکسنس پاکستان پہ لگی تو اس وقت بھی کوئی دس ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح کہتے ہیں فراہم کیے گئے تھے کچھ اس طرح کے چیزیں ہوئی تھی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چوبیس ارب ڈالر ہیں اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ گرینڈر ہوگا اور سٹیٹ بینک آف پاکستان سارا کچھ جو ہے اس کو دیکھے گا تو آپ کو لگتا ہے تاریٹ صاحب کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ممکن ہو سکیں گی کہ اس تارا چوبیس ارب ڈالر جو ہے وہ دنیا سے اکٹھے کرنا اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ جب پاکستان میں رکھیں گے تو دو سال بعد ڈالر کا اضافی فرق جو ہوگا وہ بھی ہم جو ہے ان لوگوں کو دیں گے جہاں سے ہم اکٹھے کریں گے اور سننا ہے کہ حکومت سکیم کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے والی ہے do you think جو پاکستانی ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ they trust the system and the government to this extent میں نے بالکل ملک بوستان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو بڑے غور سے میں ان کو بڑے پیشلے عرصے سے observe کر رہا ہوں جس طرح انہوں نے statementیں دی ہیں کہ ہم نے 1988 میں بھی پیسے کٹھے کر کے دیئے تھے ایٹمی تماغوں کے بعد لیکن اس میں میں ایک بات ضرور کہوں گا خان صاحب نے تو اگلے دن ایک بالکل line draw کر دی overseas پاکستانیز کے اندر میں سمجھا جو زیادتی کی انہوں نے صرف overseas پاکستانیز میں سے ڈاکٹروں کو چنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ صرف یہ ہی پاکستان کو save کر سکتے ہیں تو میرا خیال میں ایک تو ڈاکٹروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کو بچائیں یہ جو ہیں ہمارے جیسے جو مزدور لوگ ہیں جو unskilled labor کی shape میں یہاں پہ آئے تھے ان میں majority ڈگیوں میں آئی تھی ڈنکیاں لگا کر ان سے انہوں نے انہوں نے کہا کہ آپ کمزور لوگ ہیں آپ اپنے ڈال روٹی کا بندوبست کریں آپ پاکستان کو نہیں بچا سکتے انہوں نے صرف اور صرف ڈاکٹر حضرات اور دس بزنسمن بڑے ان کے ان کو کہا ہے کہ ہم صرف ان سے اپنا جو ہے وہ ڈال روٹی چلائیں گے تو ایک تو میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ overseas پاکستان کا ہمارے امیری المومنین نے ہمیں مبرہ قرار دے دی ہے انہوں نے کہا جیسے توسی موج کرو سانو ڈاکٹر ہی بڑے تو اس میں ایک تو یہ ذمہ داری ڈاکٹر بھائی جان گیا کہ وہ کتنا لے جانا چاہتے ہیں پاکستان یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا دکھ کے ساتھ چیما صاحب ہم یہاں پہ آتے ہیں امریکہ میں زیادہ تر یہاں بھی جاتے ہیں ہم لوگ ہم بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پڑھائی کے لیے آتے ہیں یہاں پھر ڈائسپورا کا حصہ بنتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں مجاریٹی 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 آپ پاکستانی ہیں ہم لوگ انسکیل لیبر آتے ہیں illegal طریقوں سے ہمیں پاکستان ریجیکٹ کرتا ہے ہمیں جوتے مارتا ہے کہ ہم پھر نکلتے ہیں وہاں سے آج میرا question ہے امیر المومنین سے امیر المومنین صاحب سر جو اس وقت بندے گجرات گجرہ والا منڈی باہدین سے پیدل چل کے جو اٹلی اور گریس اور یونان اور جو پہنچ رہے ہیں پیدل وہ آپ کا ڈائسپورا ہے آپ ان سے پیسے مان رہے ہیں یہ جو بار بار آپ نارے لگاتے ہیں اتنا پیسہ بار سے اور سیز نے بھیج دیا ہے سب سے پیسے زیادہ تو آپ کو سعودی ریبیا سے آتے ہیں نمبر ون پوزیشنگو نہیں کیے دیکھا ان کے حالات کیا ہیں ان کا آپ کون سے ان کو ڈگریاں دے کر بھیج رہے ہیں سعودی ریبیا کے اندر سب سے پہلے اور دوسرا اس کے بعد جو دوسرا لوگ میڈل اس سے لیبر سے تانگ آگے یہاں آ جاتے ہیں آپ ان میں سے کتنے سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اپورڈ کر سکتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آج تک آپ نے کبھی خاصا بیک ضرور کرتے ہیں جب بھی اوبرسیز پاکستانیوں کے پیسوں کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں پہلے اپنا ہم محول ٹھیک کریں گے تاکہ اوبرسیز پاکستانی یہاں پہ انویسمنٹ کریں وہ محول ٹھیک کرنے کے لیے تو پندرہ سال چاہیے آپ نے چار سال کے اندر کتنے اوبرسیز پاکستانی کی پراپٹیاں پلاٹ اور کبزیں چھڑائے تھے آپ نے میں انفرمیشن کے ساتھ سے کہتا ہوں آپ تو اپنے بہنوئی کا پلاٹ نہیں چھڑا سکے تھے لاہور میں ریکٹ میں موجود ہیں چیزیں تو لیکن اس میں یہ ایک یہ بلکل اسی طرح ہے میں ایک پنجابی کا جس طرح ایک رتیفہ مشہور تھا وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ نے کیا ہاسید نکل نے ڈوبیگا رکھما جو تار گئی گا وہ اس میں چیما صاحب یہ تھا یہ بلکل اس طرح کہتا ہے سین میں ہم کیکر کا درخت لگائیں گے یہاں سے کپاس کے گڑے جہاں سے گزریں گے ان سے وہ کیکر کے ساتھ لگ جائے گی وہ کپاس ہم اتاریں گے اور جا کے مارکیٹ میں بیچیں گے آپ کے پیسے دے دیں گے خان صاحب خدا کا نام ہے اگر پاکستان کا law and order ٹھیک کر لیں تو ویسے انویسمنٹ آ جائے نہیں لیکن وہ کس لئے کرنا ہے بھئی یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون بان دے گا چیما صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب آپ کے پاس آپ کی ٹیم کے اندر کوئی ایک نیا بندہ ایسا بتا دیں کہیں جی پچھلے چار سال ہم نہیں الادھی کر سکے یہ بندہ آ گیا ہے یہ ہمارے پاس سب سے بڑا تیس مار کھا ہے یہ پاکستان بچائے گا وہ ہی لونڈے لے پاڑھے ہیں تو انہا پنجی پنجی تھی تھی سال دے مونڈے نا بارا جنہا نو گول ڈیو داری کونی سی دن دا کریانے دی دکان آڑا اور انہیں مالیاں چاہتا ہے تو ساں انہا نو لیڈر بناتا ہے اوپ اوپ کھدی پاچے پاچے کہیں دے سانہا ہم ادھر سے ڈیڑھ ڈالر آئی ہیں میں ہم گو پہ پہ کے گی اوپ کون سا نیا بندہ آپ کے ساتھ ایسا آیا ہے جو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ اوورسیز کا منسٹر بنے گا یہ بہت پاپولر ہے اور یہ دودھ کی نہریں گے چلائے گا اوڈا کا نام ہے ازور آپ ڈاکٹروں کو بلالیں امریکہ سے اور سب سے بڑی میں ایک اور باز آپ کو بتاؤں یہ ڈاکٹر بائی جن بھی جو زیادہ آئے ہوئے ہیں لور میڈل کلاس سے آئے ہوئے ہیں میڈل کلاس پاکستانیوں سے آپ یہ سمجھے نا کہ یہاں پہ یہ میڈیکل ریسرچ کے لیے آئے ہیں بلکل بگلت بات بلکل بگلت بات یہ بھی ہماری طرح کہ پوکر کنڈر آئے ہیں سانو تے تو ساکھا ساڑے کور تے پیسے ہی نہیں اسی تے تھے امریکہ جو بھی سوئر دی کھانے شام دی فکر پہ جن دی لیکن یہ کہ بلکل ہی ہر پائٹی یہ بندے لوگ سمجھتے ملک بوستان سب سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کے پاس جو پیسہ آتا ہے زیادہ ہونڈی والا یا تماشا آدھا یہ دو نمبر پیسہ ہوتا ہے مجھے کوئی قابل فہم آدمی بتا دیں آپ کابل فہم کوئی زی شعور آدمی زی شعور جس کو اخبار پڑھنی آتی ہوں میں یہ نہیں کہتا پی ایج نیک نامکسور جن اخبار پڑھ سکتا ہے وہ پاکستان پیسے پیجے گا جہاں تین سو روپے کا ڈالر ہے زور تین سو روپے کا ڈالر تین سو روپے اور پتہ ہی نہیں کہ پاکستان چلا کون رہا ہے کوئی بھیجے گا پاکستان خاص اب آپ نے چار سال کے اندر وہ جو کل آپ کی رپورٹ نکلی ہے کہ آپ نے بغیر سوت کے کرزے اپنے عزیزوں کو دے دی ہیں تین بلین ڈالر اپنے دور کے اندر آپ جب آئے تھے آپ نے پورا پاکستان کو ایسولیٹ کر دیا تھا فارم پالیسی کے حوالے سے سی پیک آپ نے بند کر دیا تھا امریکہ کے خلاف آپ کی دشمنی شروع ہوگی تھی ایم بی ایس گو آپ نے کبھی گڑیاں بیچیں کبھی آپ اپنی کیابنٹ کی میٹنگ میں اس کا مزاق اڑاتے تھے کوئی ملک تھا جس کے ساتھ آپ نے آپ نے صبح کا آئی شام انڈیا کے ساتھ تجارے شروع کریں گے دو گھنٹے بعد آپ نے مائنڈ چینج کر لیا میں نے کوئی آپ بتائیں چار سال میں کوئی ڈنگا کام کیا ہو میرے کان ترس گئے خود یہ سننے کے لیے کہ نہیں عمران خان صاحب نے فلان کام بہت اچھا کیا تھا کیا کیا تھا عثمان بزدار آپ کا کہاں نظر آ رہا ہے آج کس طرح ہے عثمان بزدار آپ کہتے ہیں وسیمہ کرم پلس ہے میرا مقصد ہے خان صاحب آپ اس طرح کریں یہ کوئی کوئی ایک انڈسٹری پکڑ لیں کہ میں ٹیک سٹائل کو اس طرح کروں گا میں یہاں پہ آئی ٹی بنا لوں گا میں یہ ایپ آورسیز پاکستانیز کی جان چھوڑیں میں ویسے دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ڈیسپور ہے ہمارے حالات کوئی دیئے یہاں پہ حالات کس طرح نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ہم اتنے یہاں پہ زیادہ ویلتھی ہوتے کوئی کانگرسمن ہوتا پاکستانی ڈیسینڈ کا میں آپ کو کہتا ہوں سب سے زیادہ نیو یارک میں بیٹھے ہیں پاکستانی ایک کاؤنسلمن تک نہیں ہے ہمارا پاکستانی ایک کاؤنسلمن تک نہیں ہے سمجھتے ہیں ساری کانگرس ہی ہمارے ساتھ آپ بتائیں نا ہمارے پاکستانی کون سے ٹکر کا نکل رہا ہے بندہ جو آگے میں کہتا ہوں جو پندرہ منٹ کھڑا ہو کہ انگلیش میں تقریر کر سکتا ہو امریکن ٹاپکس کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بات کرے گوزر آڑے چاہجی ہو رہا ہے کہہ رہا ہوں کوئی ہے بندہ ہوتا تو نکل آتا نا ہجی بندہ نکل آتا ہمیں سے بھی ہمیں سے بھی نکلتا نا کوئی لیکن کوئی نہیں کیونکہ ہم لوگوں ہم کون ہیں ہمیں آپ نے ریجیکٹ کر کے یہاں بیجا ہے ہم بادروں سے ظلیل ہوتے ہوتے یہاں پہنچیں اور ہم نے ہمیں آتے پہلے تیس سال اپنی پوکر کڑنے ہیں پہلے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہاں آتے ہیں پہلے پندرہ بیس سال تو لگا کے پہلے پینڈے چی مکام بڑھانے ہیں ہاں ایک کریں خان صاحب کو نئی سکیم آپ انٹروڈیوز کرائیں کہ ہمارے گھر جو ہیں جو ہم وہاں اپنے دیاتوں میں پندوں میں بنائے ہیں ان پہ یہاں